اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کی جو نہ صرف ایک اندہ شکاری ہے بلکہ یہ دنیا کے ذہین ترین جانوروں میں سے ایک ہے اس کے جبرے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہڈیوں کا کچومر بنا سکتا ہے یہ جانور کوئی اور نہیں بلکہ ہائینا ہے جسے اردو میں لگڑ بگڑ سندھی میں چر اور ہندھی میں لگڑ بگا کہتے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو دنیا بر میں لگڑ بگڑوں کی چار انواں موجود ہیں جن میں سے تین انواں بریازم افریقہ میں پائی جاتی ہیں جن میں سپارٹڈ ہائینا، براؤن ہائینا اور آرڈ وولف شامل ہیں جبکہ لگڑ بگڑوں کی ایک نو بریازم ایشیا میں سنٹرل ایشیا، مشرق گستہ اور جنوبی ایشیای ممالک میں پائی جاتی ہے جس کا نام داریدار لگڑ بگڑ یا سٹرائپٹ ہائینا ہے داریدار لگڑ بگڑ یا سٹرائپٹ ہائینا پاکستان میں بھی پائی جاتا ہے اور یہ پاکستان میں لگڑ بگڑوں کی واحد پائی جانے والی نو ہے اس کا سائنسی نام ہائینا ہائینا ہے داریدار لگڑ بگڑ کتے سے ملتا جلتا ایک بڑی جسامت والا گوشت خور چانور ہے جس کا سر کافی بڑا مضبوط جبرے اور اگلی ٹانگیں پشلی ٹانگوں کی نسبت بڑی ہوتی ہیں اس کی نمائی خصوصیت اس کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے دم تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جسم کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے جس پر کالے رنگ کی داریاں ہوتی ہیں داریدار لگڑ بگڑ عام طور پر خوش جاریدار پاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں یہ پاڑوں اور ٹیلوں میں موجود غاروں اور بڑے سرخوں میں رہتا ہے پاکستان میں داریدار لگڑ بگڑ بگڑ بلوچستان اور سندھ کے پاڑی سلسلوں میں پائے جاتا ہے ایک وقت تھا جب یہ بلوچستان اور سندھ میں عام ملتا تھا لیکن آج کل یہ بلوچستان میں بہت کم رہ گیا ہے جبکہ سندھ سے تقریباً اس کا خاتمہ ہو چکا ہے آج کل بھی یہ سندھ میں کیر تھر کے پاڑی سلسلوں پر پائے جاتا ہے لیکن یہ اب یہاں بہت نایاب ہے البتہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے گردہ نواب میں موجود پہاڑوں پر یہ اب بھی اکثر نظر آ جاتے ہیں صبح پنجاب میں یہ انتہائی نایاب ہے اور یہاں اس کی موجودگی کے صرف اکا دکا ریکارزی ہے جو لاہور شہر میں بارت کی سرط کے قریب ملے ہیں پنجاب میں زلہ اٹک میں بھی یہ کبھی موجود ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ صبح پنجاب سے بلکل ختم ہو چکا ہے صبح خبر پختونخواہ میں اس کی موجودگی کے ریکارزیلہ مردان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ملے ہیں لیکن یہ اب وہاں اگر موجود بھی ہے تو انتہائی نایاب ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یہ کبھی بھی موجود نہیں رہا دوہزار ایک میں کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سن میں کیتھر نیشنل پارک میں داریدار لگڑ بگڑ کی موجودگی کے حوالے سے ایک سروے کیا کیونکہ اس علاقے میں ان کی عبادی اور ان کی ضروریات کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا کیتھر نیشنل پارک میں لگڑ بگڑ کی آخری کنفرم سائٹنگ انیس سو ستتر میں ملتی ہے ڈیٹا کی عدد موجودگی ان کے تحفظ کے حوالے سے مشکلات پیدا کرتی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی کل تعداد کیا ہے سن میں موجود کیتھر نیشنل پارک ایک بڑا وائر لائف پارک ہے جس کا رقبہ 3078 مربع کلومیٹر ہے یہ نیشنل پارک بہت سے نایاب اور انڈینجر جنگلی جانوروں کی محفوظ پناہ گاہ ہے کوئنزلینڈ یونیویسٹی کی اس تحقیق میں کیرتھر نیشنل پارک میں برائر آس تو کوئی لگڑ بگڑ نظر نہیں آیا لیکن وہاں تقریباً آٹھ لگڑ بگڑوں کی موجودگی کے واضح ثبوت ملے آس پاس موجود لوگوں نے بتایا کہ لگڑ بگڑ یہاں پہلے بکسرت موجود تھے لیکن اب کبھی کبھی ہی نظر آتے ہیں سن میں ان کی کنزرویشن کے حوالے سے فیلال کوئی منصوبہ موجود نہیں اور ایسے منصوبوں کی اشد ضرورت ہے سن کی نسبت صوبہ پلوچستان میں ان کی عبادی زیادہ ہے لیکن وہاں بھی یہ پہلے کی نسبت بہت کم رہ جائے ہیں ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگڑ بگڑ اب پاکستان میں انتہائی نایاب ہے پاکستان سے باہر داریدار لگڑ بگڑ افغانستان، ایران، جزیرہ نمہ، عرب اور بریزم افریقہ کے شمالی علاقوں میں پائے جاتا ہے بارت میں یہ زیادہ تر سطح مرتفع دکن کے علاقے میں نظر آتا ہے جبکہ افغانستان میں یہ صوبہ کندار کے آسپاس اکثر دیکھا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق بارت میں ان کی کل عبادی تین عزار کے لگ بگڑ ہے جبکہ پاکستان میں اس کی عبادی نامعلوم ہے پاکستان میں اکثر لوگ ان کو کتوں کی مدد سے بے دردی سے شکار کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان سے میں دنیا بار کے مختلف علاقوں میں ان کے بارے میں عجیب و غریب قصے بھی مشہور ہیں سن میں ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس پر چڑیلے اور جادوگر سواری کرتے ہیں عرب میں ان کو غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جننات اکثر اس چندر کی شکل میں گھومتے ہیں فارسی لوگ کہانیوں میں ایک ایسی عجیب الخلقت آدم خور مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو آدھا انسان اور آدھا لگڑ بگڑ ہوا کرتا تھا پیسے تو یہ انسانوں کی موجودگی سے کتراتا ہے لیکن اگر خطرہ محسوس کرے تو کبھی کبار انسانوں پر حملہ بھی کر دیتا ہے اس کے علاوہ بیڑ بکریوں اور مرگیوں پر بھی اس کے عملوں کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں داریدار لگڑ بگڑوں کے انسانی قبروں کو کھوٹ کر مردے نکال کر کھانے کے واقعات بھی اکثر رپورٹ ہوتے ہیں ترکی میں کئی دیئی علاقوں میں نئی بننے والی قبروں پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ لگڑ بگڑ ان کو کھوٹ کر میت نکال کر نہ لے جائے سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن مصر میں کچھ لوگ ان کا گوشٹ بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ عرب بدو بھی ان کا گوشٹ میڈیسن کے طور پر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ لگڑ بگڑوں کے بچوں کو پکڑ کر صدا لیتے ہیں اور ان سے شکار کا کام لیتے ہیں کیونکہ اگر ان کو بچپن سے ٹرین کیا جائے تو یہ بہت اچھی طرح ٹرین ہو جاتے ہیں داریدار لگڑ بگڑ عام طور پر اکیلے ہی نظر آتے ہیں یہ اکیلے ہی خوراک کی اصول کے لیے نکلتے ہیں اور کبھی کبار ہی گروہ میں دیکھے گئے ہیں البت اپنی ڈین یا غار میں یہ ایک فیملی یا گروہ کی شکل میں رہتے ہیں بڑے بین بائی بعض اوقات اپنے چھوٹے بین بائیوں کے لیے خوراک لے کر آتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں ان میں تیریٹوریل برتاؤں کم ہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک غار میں کچھ عرصہ ہی رہنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اس کا دفاع کرنے کی عمومن نوبت نہیں آتی یہ ایک مردہ خور جانور ہے جو جانوروں کی علائشوں اور مرے ہوئے جنگلی جانوروں کو کھاتا ہے لیکن یہ کبھی کبار خرگوشوں چوہوں چھپلیوں اور پرندوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی خوراک میں پھل اور کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ عام طور پر رات کو خوراک کی اصول کے لیے نکلتے ہیں اور کچھرہ دانوں کے پاس خوراک ڈھونٹے ہوئے نظر آ جاتے ہیں یہ ایک نیم سرائی جانور ہے جو پانی کے بغیر کئی دن گزارہ کر لیتا ہے ان کی بریڈنگ کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا یہ دو سے تین سال کی عمر میں جنسی بلوگت کو پہنچتے ہیں ان میں حمل کا دورانیہ تین ماہ تک ہوتا ہے جس کے بعد تین سے چھے بچوں کی بیدائش ہوتی ہے پہلے مہینے میں بچے صرف دور پیتے ہیں جبکہ ایک مہینے بعد مادہ بچوں کے لیے خوراک لے کر آتی ہے اور ان کا ایک سال تک بہت خیال رکھتی ہے جانوروں کی تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق یہ نو خطرات سے دو چار ہے اور ان کا سٹیٹس انڈینجڈ ہے دنیا بر میں ان کی کل تعداد کا تخمینہ دس ہزار لگایا گیا ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں ان کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس نو کو مدومی سے بچایا جا سکے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امٹ ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسے ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ